لوگ صبح چناف میں کشمیر مددہ رہا لیکن کشمیر کی ایک جیت سنناٹہ ہو گئی اس جیت کی جرچہ نا کے برابر رہی عبدالرشید شیخ عرف انجینئر رشید بارمولہ لوگ صبح چناف جیت گئے وہ بھی تب جب وہ تیہارڈ جیل میں بند تھے ان کی جشن دوگ انہیں اس لیے بھی ہو گئی کیونکہ انہوں نے جمہو کشمیر ناشنل کانفرنس کے امیدوار عمر عبداللہ کو دو لاکھ سے زیادہ ووٹوں سے ہرائیا انجینئر رشید کو آتنکواد کی فنڈنگ کی آروپ میں یو اے پی اے کے تحت دوہزار انیس میں گرفتار کیا گیا تھا اور اس سمیں وہ دلی کی تیہارڈ جیل میں بند ہیں یو اے پی اے کانون بھارت میں گیر کانونی گتیویدیوں پر نکیل کسنے کے لیے انیس سو سرسٹھ میں لائیا گیا تھا اس کا ادیش بھارت کی اکھنڈتہ اور سمپربتہ کو چنوٹی دینے والی کتیویدیوں پر روک لگانے کے لیے سرکار کو زیادہ ادھکار دینا تھا دوہزار انیس میں کی اندر سرکار نے اس کانون میں سنشدن کر کے سرکار کو یہ طاقت دے دی کہ کسی بھی وقتی پر عدالتی کاروائی کے بغیر اسے چرم پنتھی یا دیش ویرودی گھوشت کیا جا سکتا ہے گرفتاری کے بعد انجینئر راشید کو سمرتھن دے رہی آوامی اتحاد پارٹی نے ان پر لگے آروپوں کو خارج کیا پارٹی کا کہنا ہے کہ راشید پر لگے آروپ ایک راجنیتک ساجش ہیں راشید آوامی اتحاد پارٹی کے تنس تھاپکوں میں سے ایک ہیں دوہزار انیس میں انہوں نے بارہ ملا سے پارٹی کے ٹکٹ پر چناؤ لڑا تھا اور تیسرے نمبر پر رہے تھے اس بار انہوں نے بطور سوتنتر امیدوار چناؤ لڑا اور جیت گیا عبدالرشوید شیخ کا جنم ہندوارا قصوہ میں ہوا تھا شوینگر پولیٹکنک سے سویل انجینئرنگ کی پڑھائی کرنے والے رشوید نے ایک سرکاری ویبھاگ میں انجینئرنگ کے بعد پر قریب پچیس سال تک نوکری کی دوہزار تین کے آس پاس انہوں نے کشمیر میں اس سمیہ کے مشہور اردو صافتہی کا خبار چٹان میں راجنیتک مدنوں پر لکھنا شروع کیا ان کے لیخوں سے انہیں کافی شہرت ملی اسی دوران انہوں نے کشمیر میں بھارتی سینہ کے کتھت مانوہ ادھکار و لنگن کے خلاف بھی آواز اٹھانی شروع کی وہ دھرنوں اور پردرشنوں کے ذریعے اپنی بات رکھتے تھے انجینئر رشوید کے پریوار میں ان سے پہلے کوئی بھی راجنیتی میں نہیں آیا تھا انجینئر رشوید جمہ کشمیر سے سمویدھان کے انوچھید تین سو ستر کو ہٹانے کے سخت خلاف تھے اور اس مدے کو لے کر وہ سڑکوں پر بھی اترے تھے انہوں نے اسے لے کر کئی دھرنے دیئے دوہزار آٹھ میں رشوید نے نردلی امیدوار کی حیثیت سے کپوارڈا کے لنگیٹ ویدھان صبح سیٹ سے اپنا پہلا چھناف لڑا اور اس میں جیت حاصل کی دوہزار تیرہ میں انہوں نے اپنی پارٹی بنائی اس کا نام رکھا آوامی اتحاد پارٹی دوہزار چودہ کی ویدھان صبح چھناف میں دوبارہ ویدھائک وہ بنے اس سال انہوں نے بارہ مولا سے لوگ صبح چھناف بھی لڑا لیکن ہار گئے دوہزار پندرہ میں جمع کشمیر ویدھان صبح کے اندر بی جے پی کے کچھ ویدھائکوں نے بیف پارٹی بولانے کے آروپ میں ان کے ساتھ دھک کم کی بھی کی تھی اس کے بعد ایک گھٹنا میں دوہزار پندرہ میں ڈلی کے پریس کلب میں کچھ لوگوں نے ان پر کالی سیاہی پہ کی لوگ صبح چھناف کے دوران رشید کے چھناف پرچار کا زمہ سنبھالا تھا ان کے بیٹے عبرار رشید نے عبرار کے مطابق ان کے پاس چھناف پرچار کیلئے پیسے نہیں تھے یہاں تک کی پرچار کیلئے چھنافی پوسٹرز بھی کیسے بن جاتے کون بنا دیتا انہیں یہ تک نہیں پتا ہوتا انجینئر رشید کے سمرتھکوں نے اس چھناف میں جیل کا ودلہ ووٹ سے نعرہ دیا تھا لوگ چھناف میں رشید کے پکش میں تھے ان پر بھروسہ جتایا گیا اور پھر وہ بھروسہ جیت میں تبدیل ہو گیا اب بخت لوگ صبح چھناف کے بعد جمع کشمیر ویدھان صبح چھناف کا ہے جس کے لئے عبدالرشید کی پارٹی تیار ہے باقی خبروں کے لئے بنے رہے ٹی وی نائن بھارت برش کے ساتھ